اللہ الرحمن الرحمن نظرین حاج رامی کا ہم قانونی معاملے پر مشکل کریں گے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص فراڈ کے ساتھ ریجسٹریر اپنے نام کروا لیتا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی انڈسٹریننگ کے لیے میں ایک ریل کیس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس طریقے سے اس شخص کے ساتھ فراڈ ہوا اور کس طریقے سے اس کی زمین پھر پاپس ہو کیسے اس کو ہونے اس میں نے کونسل میں ہی تھا ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدہ پلاٹ خرید کر وہ شخص پیروہ نے مکتا دو تین سال بعد وہ ہتا تھا پلاٹ دیکھتا تھا اس کے پر پونڈ ڈیوال بھی نہیں اسی طرح ایک تفاہ جب وہ پہلوں نے مرد سے آیا تو اس نے پلاٹ دیکھنے کیا تو وہاں گھر بنا ہوگا اس نے پتا کروایا پتا چلا کہ یہ تو مقام جو ہے جنہوں نے بنائیا ہوگا ہے یہ تو دو تین جگہوں پہ ریجسٹری ہونے کے بعد ان کے پاس آ چکی ہے ہمارا جو کلائنٹ تھا وہ روتا بیٹتا پٹواری کے پاس کیا اس نے کہا کہ یہ تو میرا پڑڑ ریکارڈ جب چیک ہیا گیا پتا چلا کہ اس سائل کے جس کے بلات پر قبضہ ہو گیا تھا اس کا جنلی پاور افٹا جنلی مختارنا معام بنا کر اس سے ایک شخص کے نام پر جنلی مختارنا معام بنایا گیا اور اس کی بیس پہ پھر آگے ریجسٹری ہو گیا اس نے آگے فروغت کر دیا اس سے پھر آگے فروغت ہوا پھر آگے تین چار جنہوں بے بک تو کام کام سے شروع ہوا کہ ہمارے کلائنٹ کی تصادیر وغیرہ حاصل کر کے پاور افٹاپنی بنایا گیا جسے مختارنا معام جنل پاور افٹاپنی جس کے اوپر آپ بائیں فروغت کر سکتے ہیں جو بھی سپیسیفک لینڈ ہوتی ہے جس کا ذکر اس پاور افٹاپنی میں ہوتا ہے وہ بنایا گیا اور اس کو اب اس حوالے سے جسٹری ہو چکی تھی جسٹری مہین پاس بھی تھی جسٹری اس کے پاس جو محمد کابس تھا اس کے پاس بھی تھی نگاہ جناب مہینی کو اس کے اوپر لاکھ اور بیعہ لگا رہی ہے اب یہ سریحن فراڈ تھا جس میں پڑھواری قصیر دار اور سامنی جس فراڈ یہ جو ریونیو کا عملہ تھا یہ جس میں بہت اب گھر کو اس لینڈ کو دوبارہ حاصل کرنا قبضہ مافیا سے لینا پاکستان میں جس طرح کی صورتی حال ہے جوے شیر لانے کے مطرح اس میں ہم نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے ہم نے ایک اپلیکیشن انٹی کروپشن میں دے دی کہ جناب یہ جیلی جسٹری کروائی گئی ہے جیلی مختار نامے کی وجہ سے تو ان ان لوگوں کو پکڑا جائے دائرہ پرٹواری کے انوارمنٹ کے بغیر اور قصیر دار کی انوارمنٹ کے بغیر ایسا کچھ ہی نہیں ہو سکتا انٹی کروپشن نے ان کو پکڑا اور ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ سیول کورٹ میں کینسلیشن آف ڈاکومنٹس کے لیے سوٹ فائل کرو اور ساتھ ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے اس حوالے سے انٹی کروپشن کے پاس ہم گئے ہیں کیونکہ اس میں سرکاری حملہ بھی ہوا اب جس شخص نے یہ پلاٹ خریدہ تھا پھر گھر بنا لیا اس سے پہلے بھی دو دن کے پاس ریجسٹری ہو چکی تھی دیفنیٹلی ہم یہ کہہ سکتے کہ ان کا قصور تو نہیں ہے لیکن ان کا قصور یہ بھی ہے کہ انہوں نے تحقیق یہ بغیر خریدہ اس لیے میں ناظرینوں سامنے میں آپ کی خدمت میں جب بھی لینڈ خریدی جائے تو پتہ کر لیا جائے کہ اس کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں اور ریجسٹری جب آپ پڑھیں اس سے پہلے جو ریجسٹری ہوئی ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ شمالاً جنوباً مشرب کا مغرب میں جو دکشہ دیا گیا کہ فلان جگہوں پہ فلان کا لارٹ ہے فلان جگہوں پہ فلان کا لارٹ ہے اس کو بھی بابور اس کا دیکھ لیا جائے تو دیمارکیشن کرنی جائے حدود دیکھ رہی جائے کہ آپ جو لارٹ سے گید رہے ہیں وہ کیا ہے کہاں ہے کتنا ہے اس کے ادگد کون کون سے کس کس کے لارٹ ہے اینی ہو کینسلیشن آف ڈاکومنٹس میں ادھر سے کیس چاہ رہا تھا انٹی کرپشن میں اس کا بھی پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے ہم جو پڑواری مافیا ہے لاکھوں کروڑوں میں کمانے والا تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے کیسلیشن آف ڈاکومنٹس میں وہ ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تھے ویسے میں انہوں نے شروع منعیا ہوا تھا جواب نہیں ہے میں نے ہم نے جو دعویٰ کی عددس میں جواب نہیں دے انہوں نے ہمیں پھر عدالت سے باہر اپروچ کیا کہ جناب ٹھیک ہے لیکن ہم نے کہا نہیں کیس کیونکہ کورٹ میں ہے انٹی کرپشن میں بھی ہے تو جناب عدالت میں ریٹن سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا دینی تھی انہوں نے خود ایک کیس آور کر دیا ہمارے پورٹ ان کی ریجسٹری جائے ہم نے کہا کہ ہم نے اس کا جواب دیا اور ساتھ ہم نے کہا کہ انہیں ایویڈنس کے لیے بنائیں ایویڈنس کے لیے وہ نہیں آ رہے تھے یہ بات پھر ہم نے انٹی کرپشن والوں کو بتائیں اور انٹی کرپشن والوں کے سامنے پڑا فراڈ جو ہے ثابت ہو گیا اور ان لوگوں کو سزائی نہیں عدالت نہیں ان کی جو تھی ڈیکومنٹس تھے ریجسٹری کے وہ کینسل کر دیئے اور ہمارا جو ہمارے سائل کا جو ریجسٹری کے اور جو اس کا سارا رکار تھی دوبارہ سے بہار کر دیئے تو یہاں پر آپ خدمت میں ارز کرنے کا مرسل یہ ہے کہ اگر آپ کو بلوٹ خرید دیتے ہیں تو اس کی صحیح مینوں میں نشاندہ ہی کروائیں کوشش کریں کہ اس کی چار دیواری کروا لیں اور جسٹری جو آپ کروائیں اس کو بغور دیکھیں کہ اس کے جو چاروں اطراف میں جو راپورٹی بتائی گئی ہے وہ وہی ہے کہ جو قبضہ کرنے والے ہی ہیں جنرلی لوگ ہوتے ہیں یہ سرکاری اہلکاروں ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو ان کی زندگی بھار کی جواب بلجی سے محلوم کر دیتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے یونیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ پھر ملاقا اپنا خیار موسیقی موسیقی موسیقی